اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو نیشنل سیونگ کے حوالے سے اہم درین انفرمیشن اور اپ ڈیوٹس اس چینل پہ شیئر کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے دوستو کہ آپ کے جو کمنٹس ہمارے یوٹیوب چینل پہ فیس بک پیج پہ یا گروپ میں آتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ شامل رکھتے ہیں اور جو اہم کمنٹس ہوتے ہیں ان کو میں پک کرتا ہوں اور زیادہ تر جو سوال ہوتا ہے ہمارے سبسکرائبر کا یا دیکھنے والوں کا تو اس کے مطابق میں ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پہلے بھی انفرمیشن آئی ہو لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی نیو پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا جائے تو یہاں پہ ہماری کچھ بینیں ہیں جن کا سوال ہے کہ اگر دس لاکھ روپے ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر مہانہ کتنا پرافٹ ملے گا اور کیا اس کے اوپر کوئی انکم ٹیکس تو ہمیں نہیں پڑے گا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس تو دیفنیٹلی اس کے اوپر نہیں ہے جو پندرہ پرسنٹ یا تیس پرسنٹ کچھ دوسری بچہ سکیموں پہ ہے لیکن کیا اس کے اوپر ہمیں کوئی ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ایف بی آر والے اس کے اوپر کوئی انکم ٹیکس بغیرہ یا کوئی اور ٹیکس تو نہیں لگا دیں گے تو یہ کافی سارے لوگوں کا سوال ہے تو اس کو میں یہاں پہ کلیر کرنا چاہوں گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ کتنے بنتے ہیں ایک لاکھ یا دس لاکھ روپے کی اوپر تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ تیرہ سو اسی روپے ہر مہینے کا پرافٹ ہے یہ نیو پرافٹ ہے جو کہ دس مہی دوزار تیس سے ملنا شروع ہو چکا ہے اور دس اپریل سے یہ اضافہ ہوا تھا دوزار تیس سے تو اب یہاں پہ تیرہ سو اسی روپے اگر ایک لاکھ روپے کی اوپر ہے تو آپ کا جیسے سوال ہے کہ دس لاکھ روپے کی اوپر جو کوئی ٹیکس وغیرہ یا جو پرافٹ ریٹ ہیں وہ کتنے بنتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تیرہ ہزار آٹھ سو روپے جو ہیں یہ آپ کا مہانہ پرافٹ ملے گا آپ کو دس لاکھ روپے کے اوپر اچھا اس میں اب اگر ہم ٹوٹل دیکھیں چاہے تو ہم اس کو بارہ سے ملٹیپلائے کر لیں یا سولہ شریعہ چھپن کو دس لاکھ کے ساتھ کر لیں وہ جیسے ہماری کیلکولیشن ہر طرح سے یعنی صحیح آتی ہے تو ہم اس کو یہی سے کر لیتے ہیں بارہ سے ہم ملٹیپلائے اس کو کرتے ہیں تو یہ تقریباً ایک سال کا ہمارا جو پرافٹ ہے وہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار بن رہا ہے تو یہ بہت کم انکم ہے اگر دیکھی جائے مہانہ سوری سلانہ جو انکم ہے تو جو انکم ٹیکس ہے یہ سلانہ انکم پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو اس وقت پاکستان میں منیموم انکم رکھی گئی ہے ایف بی آر کی طرف سے جس کے اوپر ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ہے چھے لاکھ روپے اگر آپ کی انکم چھے لاکھ روپے ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لیکن چھے لاکھ سے اوپر چاہے آپ کی دس روپے ہے یا پچاس ہے یا سو ہے یا جتنی بڑھتی جائے گی اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا یہ چیز یہاں پہ کلیر کرتا جاؤں کہ چھے لاکھ تک کوئی آپ سے ٹیکس نہیں لیا جاتا لیکن چھے لاکھ سے اوپر جو آپ کی اماؤنٹ ہوتی ہے یہ انکم ہوتی ہے اس کے اوپر اگر وہ بارہ لاکھ روپے تک انکم ہے تو آپ سے تقریباً ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ ٹیکس کٹا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز کلیر کرتا جاؤں کہ اگر آپ کی اوپر زکاة فرض ہے تو وہ آپ کو الگ سے دینی پڑے گی اور انکم ٹیکس جو ہے وہ الگ سے دینا پڑے گا یہ چیزیں جو ہیں اگر جو بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ ہے اس میں اگر یہ شامل نہیں اگر آپ ایز مسلم اگر آپ کی اوپر زکاة فرض ہے تو وہ دینی چاہیے چاہیے آپ اپنے ہاتھ سے دیں جیسے آپ کا دل کریں تو برحل یہ انفرمیشن تھی دس لاکھ روپے اگر آپ بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو پرافٹ ریٹ ہیں مزید اس حوالے سے جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو کمنٹ کر سکتے ہیں میری بھی کوشش ہے کہ جو جنرل سوال زیادہ تر لوگوں کے پوچھے جاتے ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنا کے ہم چینل پہ رکھ دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا دیکھنے والا ہمارے چینل پہ آئے تو اس کو ساری انفرمیشن یہاں سے ملتی رہے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ